اسلام علیکم چلیے آج بناتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کریسپی سمئیوں کی ریسپی آپ بزار سے تو سمئیے یا نمکو لے کے کھاتے ہیں تو وہ کتنی ٹیسٹی اور مزیدار لگتی ہے بہت ہی کریسپی ہوتی ہے اور بچے اور بڑے سب اس کو بہت ہی پسند کرتی ہے لیکن آج آپ انس کو ہومیٹ بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار بنائیں گے تو اس کے لئے میں نے ادھر لے لیا ہوا ہے تو کا بیسن جس کو ہم نے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر اور اجوائن اور نمک ایٹ کر دیں گے ذائقے کے مطابق ٹھیک ہے یعنی کہ چھٹکی بر میں نے اس میں اجوائن ڈالیا اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک کا ڈالیا ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ایک سپیچولا کی مدد سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون اوئل کے اوئل ہی ہم نے ڈالنا ہے گی نہیں ڈالنا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ٹھیک ہے نا پانی ہم نے ایک دم سے نہیں ڈالنا کیونکہ ہم جب ایک دم سے پانی ڈالیں گے نا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پتلا یا گاڑا بھی رہ سکتا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا ہم اس میں نا پانی ایٹ کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ایٹ کر رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کو لوز نہیں بنانا آپ لوگوں کے سامنی بنا رہی ہوں آپ لوگوں نے دیان سے ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی ہومیٹ نمکو یہ سوئیے کرسپی آپ لوگ گھر میں بنا سکے آپ یقین کریں جب آپ یہ بنائیں گے تو کوئی بھی نہیں یقین کرے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو گھر میں بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرے چینل پر اور بھی مزید اچھی چھی ویڈیوز ہیں آپ رسٹ کریں میرے چینل کا اور ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں آپ کو ضرور پساندائیں گی اچھا دیکھیں میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں ایڈ کر دیا تھا دیکھیں زیادہ ٹھک بھی نہیں ہے اور زیادہ لوز بھی نہیں ہے بس ہمیں اسی طرح کا یہ چاہیے اچھا اس موقع پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو آپ نے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک اسی طرح سپیچولے سے مکس کرتے جانا ہے تب ہی جو سمجھیں ہیں نا وہ بہت ہی کرسپی بنے گی یہ سکیپ بہت ہی ضروری ہے آپ نے بس گھول کی اس کو رکھنی دینا تین سے چار منٹ تک آپ نے اس کو اسی طریقے سے مکس کرنا ہے اچھا ہے ادھر نا میں نے ایک پیپی بیک لیا ہوگا ہے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں کسی بھی اگر مضبوط کوئی شاپی رہا ہے نا اس سے بھی آپ لوگ یہ بنا سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی ہم نے یہ مکچر بیسن کا ریڈی کیا تھا اس کے اندر ہم نے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اسی طریقے سے بار دینا ہے ادھر لیں گے ایک ادھر پین چاہے تو آپ کریں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو پین میں بنا رہی ہوں تو اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ڈیر کپ اویل کا اویل کو اچھی طرح سے گرم کریں گے اور اس موقع پہ ہم نے چولے کہ جو فلیم ہے وہ میڈیم کر دینی ہے میڈیم آج پہ رکھ کے ہم اس کو گول گول کماتے جائیں گے اچھا یہ ٹوٹ بھی جائیں تو کوئی پروپلم نہیں ہے کیونکہ ہم یہ نل کو بنا رہے ہیں بعد میں ہم نے اس کو توڑنا ہی ہوتا ہے اور اس کی شیف بھی ضروری نہیں ہے آپ جیسے مرضی اس کو بنا سکتے ہیں اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جیسے مرضی آپ اس کو بنا دیں جونسی مرضی آپ اس کو شیف دینے لیکن یہ بنے گی تو نہیں میں نے اس کو اسی طریقے سے بنا لیا تھا آپ یقین کریں جو بھی کھا رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ نے گھر میں نہیں بنائی آپ نے بزار سے ہی مگوائیہ یہ اتنی کرسپی اور اتنی مزے کی بنی ہوئی تھی اچھا جب یہ ایک طرف سے اچھی طریقے سے اس کو خوبصورت سا کلر آ جائے گا تو پھر میں اس کی سائیڈ جو ہے یہ چینج کر دوں گی تو ابھی تو فیلحال یہ نہیں پکی جب پک جائے گی تو پھر میں اس کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ جب میں اس کو چینج ہی کرنے لگی تھی اسی ٹیم پر یہ کتنی کرسپی ہو چکی ہوئی تھی سمجھئے اور یہ نیم کو اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ بچے کھا کے بڑے کھا کے بہت ہی ہوشی ہوتے ہیں اور حاصل طور پر جب ہم اس کو اسی ٹیم پر بنا کے فریش فریش کھاتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے جو نیم کو ہم بزار سے دیکھے آتے ہیں وہ پتہ نہیں کب کی بنی ہوتی ہے اس میں ویسا ذائقہ نہیں آتا جیسا گھر میں آتا ہے تو دیکھیں جب میں نے اس کی سائیڈ ہی چینج کی تھی تو آپ کو دیکھنے سے ہی لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنی کرسپی تیار ہو چکی ہیں ہم اس کو دوسری سائیڈ سے بھی اچھی طرح سے پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو باہر نکال کے جو بکایا کی ہیں وہ بھی میں اسی طریقے سے ریڈی کر لوں گے یہ دیکھیں کتنی کرسپی یہ لگ رہی ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں دوبارہ اور ڈالوں گی اور آپ کو میں چیک کرواتی ہوں بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا مشکل کام نہیں ہے ذرا بھی مشکل نہیں ہے اس کو بنانا آپ لوگ ضرور اس کو بنائیں اور اگر آپ لوگ اس کو بنائیں گے تو آپ کے بچے بڑے جو بھی بہت شوک سے کھائے گا اور یقین کرے گا ہی نہیں کہ آپ لوگوں نے یہ خود بنائی ہے یہ بہت ہی مزے گی بنتی ہے نیم کو تو آپ لوگ جو بھی ٹرائی کرے وہ مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دے کہ آپ لوگوں سے یہ جو ہنس بھی ہیں یہ کیسی بنی ہے یہ میرے سے تو بہت ہی کرسپی بنی تھی اور سب کو بہت پسند آئی تھی اور سب نے بہت طریف کی تھی اسی طریقے کہ جتنی بھی میرے پاس اس کا مکچر تھا نا میں نے تمام سمجھیں اسی طریقے سے ریڈی کر لی تھی یہ دیکھیں آپ کو دیکھنے سے ہی لگ رہا ہوگا تو کتنی یہ کرسپی ہیں اچھا اس موقع پہ اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو لوگ چینل پر آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہوم میٹ یہ نمکو یعنی کہ سمجھیں بنا سکیں اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی تو دیکھیں میں نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے چاہے تو آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے توڑ لیں یا اسی طریقے سے آپ اس کو انجوائے کر لیں کھا لیں تو یہ بہت ہی کرسپی بنتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اسی طریقے سے نمکو جو ہے ہوم میٹ گر میں بنا سکے اور انجوائے کر سکے اس کے علاوہ آپ کو میرے چینل پر اور بھی مزید اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی آپ لوگ ان کو بھی دیکھیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر دفعہ وہی ریسپی کو شیئر کرتی ہوں جو کہ مجھے پسند ہوتی ہے اور جو کہ پرفیکٹ بنتی ہے تاکہ آپ کا بھی ٹائم زیانہ ہو اور میرا بھی ہو اور آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں ملتی ہوں ایک اور نیو ریسپی میں اللہ حافظ